موسیقی وہ اس گلی کا آخری مکان تھا گلی مند تھی اور پیچھے قبرشنان تھا مکان زرق ایٹو سے بنا تھا دیواریں پلاستر سے محروم تھیں جگہ جگہ سے ٹیپ اکھڑی ہوئی تھی اینٹے بھی ٹوٹ فوٹ کا شکار تھی لکڑی کا دروازہ تھا لکڑی بوسیدہ ہو چکی تھی دو پٹ کے اس دروازے پر کبھی کوئی تالہ نہیں لگتا تھا تالہ لگتا کیسے کوئی کنڈی نہ تھی دروازے کے آگے نہ پیچھے ضرورت کے وقت گواروں کے پیچھے ایک بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ورنہ دروازہ کھلا رہتا جو اس گھر میں رہائش پذیر تھا اسے اس بات کی قطن پروا نہیں تھی کہ دروازہ کھلا ہے یا بند اس پرانے مکان میں ایک اسی سالہ بڑھیا رہتی تھی جھریوں بھرا سامنا چہرہ درمیانہ قد دبلی پتلی سیدھی کمر سفیز سیاہی ماہل بال مو میں پورے دانت گالی گہری آنکھیں آنکھوں میں خاص شیطانی چمک جست اور مستعب وہ کسی صورت اسی کی نہ لگتی تھی دو کمروں کے اس گھر میں وہ تنہا رہتی تھی گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ کو باورچی خانہ تھا اور بائیں ہاتھ کو کمرے کا دروازہ تھا بڑا سہن تھا اور سہن کے آخر میں غنصل خانہ تھا اور اس کے ساتھ بیت الخلا کمرے کے دروازے کے بائیں جانب نلکہ لگا تھا اس نلکے کے گرد چار فٹ کی چھے انچ اوچی منڈیر تھی نلکے کے نیچے سٹیل کی ٹوٹھی پوٹھی اور آدھی بھری ہوئی بالٹی میں سٹیل کا ڈونگا پڑا تھا سہن میں ایک نیم کا درخت جھکا ہوا تھا اس درخت کی جڑے اگرچہ قبرستان کی طرف تھی لیکن تنے کا اوپری حصہ دیوار میں چنا ہوا تھا یہ ایک بڑا درخت تھا جو آدھا اس گھر کے سہن اور آدھا قبرستان کی طرف سایا کیے ہوئے تھا ایٹوں کی اوچھی دیوار کے اس طرف سے چرسی قسم کے مردوں کے بولنے کی آوازیں آتی تھی اس اسی سالہ بڑھیہ کے بارے میں محلے میں عجیب و غریب کہانیاں گردش کرتی تھی خالہ سابرہ کا خیال تھا کہ مائی پنکھی بنجارن ہے یہ کسی شہری بابو کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنا قبیلہ چھوڑ آئی بعد میں وہ شہری بابو بھی اسے چھوڑ کر چلتا بنا پنواری شوکت مائی پنکھی کا تعلق کولکتہ سے جوڑتا تھا تھیٹر میں کام کرتی تھی گردش زمانہ نے اسے لاہور پہنچا دیا نائی مشتاق کا خیال تھا کہ یہ بنگالن ضرور ہے لیکن اس کا تعلق شاہی محلے سے تھا اپنے وقت کی بہترین رقاصہ تھی پھر وقت نے اسے کنارے لگا دیا کسی کا خیال تھا کہ یہ جادو گرنی ہے مائی پنکھی کے گھر کے سامنے ایک چھوپڑی پڑی تھی اس چھوپڑی کے باہر کھرری چارپائی پر ایک سیاہ فام بڑھا ہوقے کی نیموں میں دبائے ہر وقت کھونکھون کرتا رہتا تھا اس بڑھے کی ایک جوان بیٹی اور ہے لیکن اب دونوں اس طرح الگ ہوئے ہیں جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں اصل میں مائی پنکھی کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ تھا محض قصے کہانیاں تھی قیاس آرائیاں تھی یہ قصے اس لیے پھیلے تھے کہ مائی پنکھی کا محلے میں آنا جانا تو دور گلی کے لوگوں سے بھی کوئی واسطانہ تھا وہ کسی سے تعلق نہ رکھتی تھی شروع میں گلی کے کچھ لوگوں نے یہ سوچ کر کہ مائی پنکھی گھر میں تنہا رہتی ہے بڑھیا ہے اسے کھانا دینے کی کوشش کی تو اس نے یہ کہہ کر کھانا نوٹا دیا کہ وہ مرچے نہیں کھاتی کسی نے شیرینی دینے کی کوشش کی تو پھر ہی جواب ملا کہ وہ میچھا نہیں کھاتی جب سابرا خالہ نے سنا تو غصے میں کہا اس منغوس کو تو زہر دو وہ خوشی سے کھا لے گی یہ بات اگرچہ تنزن کہی گئی تھی لیکن حقیقت یہی تھی کہ مائی پنکھی کو زہر دیا جاتا تو اس کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑتا سنخیہ تو وہ روز کھاتی تھی مائی پنکھی ہمیشہ سیاہ لباس میں رہتی تھی وہ لہنگا اور کرتی پہنتی تھی آنکھیں ہر وقت کاجل سے بھری ہوتی گلے میں سیاہ ڈوری میں بندھا چاندی کا ایک تعویز لٹکا رہتا اس تعویز کو وہ کبھی گلے سے نہیں اتارتی تھی پتہ نہیں پنکھی کس نے اس کا نام رکھا تھا وہ تیز ضرور چلتی تھی لیکن اس کے پنکھ نہیں لگے ہوئے تھے جگہ وہ اڑتی ہوئی محسوس ہوتی پھر جوانی میں تو ویسے ہی پنکھی ضرورت نہیں ہوتی جوانی مزاتے خود پنکھ ہوتی ہے بندہ ہر وقت اڑان بھرتا رہتا ہے مائی پنکھی کی جوانی یقیناً پیامت قیز رہی ہوگی کسی کو اس کا نام پنکھی رکھنے کی بھلا کیا ضرورت تھی ابھی صبح ہوئی تھی نیم کی غزہ رسیدہ پتیاں سہن کی ایٹوں کے فرش پر پھیلی ہوئی تھی نیم کے درخت پر قوہوں اور چڑیوں کی کائیں کائیں اور چہچہانے کی مشتر کا آواز آ رہی تھی کچھ قوے دیوار کی منڈیر پر ادھر سے ادھر پھدکتے پھر رہے تھے ایک صفید بلی اچانک دیوار پر نمودار ہوئی بلی کو دیکھتے ہی قوہوں نے اڑنے کی کوشش کی لیکن جان بچا کر اڑتے ہوئے ایک قوے کو سفید بلی نے اپنے موں میں دبوچ لیا اور وہاں سے باورچے خانے کی چھت پر زقن لگائی اور پھر سہن میں کود گئی مائی پنکھی چولے کے سامنے پیڑی پر بیٹھی تھی چولے میں لکڑیاں جل رہی تھی اور ایک مٹی کی بڑی ہنڈیاں شولوں پر رکھی تھی ہنڈیاں میں سیاہ محلول اگل رہا تھا مائی پنکھی نے بلی کو دیکھا جو باورچے خانے میں داخل ہو رہی تھی انجو تو آگئی مائی پنکھی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا بلی کیا جواب دیتی اس کے موں میں پھڑ پڑاتا کہ ہوا تھا مائی پنکھی نے اس قوے کو بلی کے موں سے جھپٹ لیا اور کائیں کائیں کرتے زندہ قوے کو اُبلتے سے ہمیلون میں جھوک کر مٹی کا ڈھکن ڈھک دیا اور اس ڈھکن پر وزنی اینٹ رکھ دی چند لمحے تو قوے کی آواز اور پھڑ پڑا ہاتھ سنائی دی اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی سفید بلی باورچے خانے کی دہلیس پر لیٹ گئی تھی یوں تو اس بلی کا جسم سفید تھا لیکن موں کالا تھا دونوں کان سیاہ تھے پونچ اور پنجے کالے تھے آنکھیں گہری سرخ تھیں وہ عجیب بلی تھی اسے دیکھ کر خوف اور پیار بے اک وقت آتا تھا دس منٹ تک ہنڈیاں چولے پر چڑھی رہی مائی پنکھی لکڑیاں اوپر نیچے کر کے چولے کی آنچ تیز کرتی رہی اس کے بعد اس نے دھکن کے اوپر سے ایٹ اٹھا کر ہنڈیا کے پیچھے کھڑی کی اور جلتی ہنڈیاں بغیر کسی کپڑے کے اپنے ہاتھوں سے نیچے اتاری ہنڈیاں سامنے رکھ کر دھکن اٹھایا یک دم بھاپ اور شدید بدبو کا بھپکہ نکلا مائی پنکھی کے چہرے پر اچمنان پھیل گیا اس نے مسکرہ کر اور گہری نظروں سے کالے موں کی سفید بلی کو دیکھا بلی اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے دروازے سے اٹھی اس نے اپنے اگلے پاؤں پھیلا کر انگڑائی سیلی اور باورچی خانے سے نکل گئی مائی پنکھی نے کھولتے سے ہمیلون میں ہاتھ ڈال کر کوئے کو پکڑ کر نکالا چن لمحے اس نے اسے ہنڈیاں کے اوپر پکڑ کر رکھا جب محلون ٹپکنا بند ہو گیا تو وہ کوئے کو ہاتھ میں پکڑے اٹھی اور باورچی خانے سے بہار آ گئی سہن میں کھڑے ہو کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور زور سے بولی لے بگا یہ کہہ کر اس نے کوئے کو اوپر اچھال دیا کوئے اوپر جاتے ہی گم ہو گیا یوں محسوس ہوا جیسے کسی نادیدہ چیز نے اسے لپک لیا ہو پھر وہ واپس باورچی خانے میں آئی پورے اتمنان سے پیڑی پر بیٹھی اور مٹی کی ہنڈیاں کو کنارے سے پکڑ کر گھوم آیا جب اس کے اندازے کے مطابق نیچے بیٹھی ہوئی چیزیں محلومی میں مل گئیں تو اس نے ہنڈیاں مو سے لگا لی یہ ٹھیک ہے محلوم اگلنے ہی رہا تھا لیکن اتنا گرم ضرور تھا کہ کوئی انسان اسے تھنڈے پانی کی طرح نہیں پی سکتا تھا لیکن مائی پنکھی بلا تکلف ایک ہی سانس میں سارا غٹا غٹ پی گئی کوئے کی یقنی پیتے ہی مائی پنکھی کی کیفیت بدلنے لگی اس نے پیڑی کسکا کر دیوار سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں مونگ لی اس پر نشے کیسی کیفیت تاریخ ہونے لگی تھی اور ساملے جہرے پر سرخی چھانے لگی تھی میاؤں یک دم آواز سنائے دی دو مائی پنکھی نے اپنی آنکھیں کھولی اس کی آنکھیں انتہائی سرخ ہو چکی تھی جیسے آنکھوں کی رگیں پھٹ گئی ہوں بلی باورچے خانے کے دروازے پر کھڑی تھی دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھا انجو تو کمرے میں جا مجھے پریشان مت کر میں سوئوں گی مائی پنکھی نے پیڑی سے اٹھتے ہوئے کہا اور یہ انتظار کی بغیر کہ سفید بلی کمرے میں جاتی ہے کہ نہیں وہ باورچے خانے سے نکل آئی اور سہن میں بڑی چھار بائی پر لیٹ گئی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور چند لمحوں میں ہی خار راتے لینے لگی وہ دپہر تک اسی طرح بے ست پڑی رہی سہن میں دھوپ بھر چکی تھی مائی پنکھی کی چار بائی سائے میں تھی نیم کی زرد پتیاں اس کے اوپر پڑی ہوئی تھی سفید بلی کائی بار کمرے سے نکل کر آئی تھی اور اسے سوتا پا کر واپس چلی گئی تھی چند لمحوں قبل وہ پھر آئی اسے بدستور سوتا پا کر اس کا جی چاہا کہ وہ چھلانگ لگا کر چار بائی پر چڑ جائے لیکن حمد نہ کر پائی وہ کمرے کے دروازے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئی اور اپنی سرخ آنکھوں سے مائی پنکھی کو دیکھنے لگی تب اچانک بڑیہ کے تن مردہ میں حرکت ہوئی اور وہ اس طرح اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے وہ سوئی ہی نہ تھی اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا جھریان نہ ہونے کے برابر تھی مائی پنکھی اس وقت اپنے چہرے مہرے سے پچاس سال سے زیادہ کی نہ لگ رہی تھی سفید بلڈی نے اسے اٹھتے دیکھ کر چھلانگ لگائی اور اس کے پیروں سے لپٹنے لگی کچھ دیر اپنا جسم رگڑنے کے بعد مو اٹھا کر مائی پنکھی کی جانب دیکھا اور التجا بھری آواز نکالی میاون اچھا جا اندر جا مائی پنکھی نے اس کی التجا کو سمجھتے ہوئے کہا سفید بلڈی تیزی سے دوڑتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی اس کے اندر جانے کے بعد مائی پنکھی نلکے کے نزدیک آئی والٹی میں پڑے ڈونگے میں پانی بھر کر اپنے مو پر چھپا کے مارے اور چہرے سے پانی ساف کرتی ہوئی کمرے کے دروازے میں داخل ہو گئی پانچ منٹ کے بعد جب وہ کمرے سے نکلی تو اس کے چہرے کی سرخی غائب ہو چکی تھی جھوریاں نمودار ہو گئیں تھی اور چال میں وہ تمکنت نہ رہی تھی جو کمرے میں جانے سے قبل تھی وہ کسی ایسے مرحلے سے گزری تھی جس نے اس کے چہرے کی سرخی چھین لی تھی مائی پنکھی سہن میں پڑی کھرری چارپائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی اور کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی کچھ وقت گزرا کہ سفید ساڑی اور کالے بلاوز میں ملبوس ساملی سیلونی انتہائی پرکشش لڑکی کمرے سے برامت ہوئی اس کے گھنے لمبے سیدھے اور کھلے والد سینے پر پڑے ہوئے تھے چہرے پر ایک خوزن کی کیفیت تھی اور کالی حسین آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی وہ سیدھی مائی پنکھی کے قریب آئی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی مائی پنکھی نے اس کے اس طرح ایتوں کے فرش پر قدموں میں بیٹھنے کا کوئی نوٹس نہ لیا کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا وہ جس طرح بیٹھی تھی آرام سے بیٹھی رہی اس لڑکی نے مائی پنکھی کی دبلی پتلی ٹانگ اپنی طرف کیچی اور سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے دبانے لگی ٹانگ دباتے دباتے اس نے اچانک اپنا سر اٹھایا مائی پنکھی کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے بولی اممہ میں کون ہوں تجھے تیرا نام بتاؤں یا اوقات مائی پنکھی نے نرم لہجے میں کہا اممہ نام تو مجھے معلوم ہے میرا نام انارہ ہے تو مجھے انجو کہتی ہے آج مجھے میری اوقات بتا دے انارہ نے اس کے گھٹنے پر پیشانی لگاتے ہوئے پوچھا اس انداز میں خاص تڑپ تھی تجھ جنم جلی ہے مائی پنکھی نے غیر جذباتی لہجے میں کہا جنم جلی انارہ کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے ہاں ابھاگن ہے یوں سمجھ لے مائی پنکھی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مجھے کس نے ابھاگن بنایا ہے انارہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی تیرے بھاگیا نے میں نے تو تجھے ان حالوں میں نہیں پہنچایا مائی پنکھی نے اپنا دامن بچایا میں تیری قید میں ہوں اما تُو یہ بات اچھی طرح جانتی ہے انارہ نے مائی پنکھی کا دامن الجھایا تُو میری قید میں نہیں اپنے کرموں کے قید میں ہے مائی پنکھی نے پھر اپنی جان چھڑائی چل آج پھر میرے کرم ہی بتا دے مجھے اپنے بارے میں کچھ تو معلوم ہو انارہ نے اس کی آنکھوں میں جھاکا اری میں تیرے بارے میں کچھ نہیں جانتی میرے متھے نہ لگ مائی پنکھی کے لہجے میں اچانک تلخی در آئی اممہ میں جانتی ہوں کہ تُو میرے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے اممہ میری پیاری اممہ مجھ پر زندگی کے راز کھول دے انارہ نے اس کے دونوں پاؤں پکڑ لیے انجو مجھے تنگ نہ کر مائی پنکھی نے قدر بیزاری سے کہا اممہ میں تجھے تنگ نہیں کر رہی تیری ٹانگ دبا رہی ہوں انارہ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا انجو انتظار کر مائی پنکھی نے اسے ٹالنا چاہا کس کا انتظار کروں اور کب تک کروں انارہ ٹلنے کے لئے تیار نہ تھی وہ آئے گا ضرور آئے گا مائی پنکھی نے آسرا دیا وہ آ کر کیا کرے گا انارہ نے پوچھا وہ آ کر تیرے بھاگ جگائے گا مائی پنکھی نے راز کھولا میرے بھاگ جگائے گا مجھ ابھاگن کے انارہ نے بے یقینی سے کہا مائی پنکھی یقین سے بولی آخر کب ایسا ہوگا انارہ پریشان تھی جب میں نہ رہوں گی مائی پنکھی نے اس کے سر پر اپنا سوکھا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا انارہ کو یوں لگا جیسے کوئی وزنی چیز اس کے سر پر رکھ دی گئی ہو اس نے گھبرا کر اپنا سر نیچے کیا اور بولی اممہ میرے سر سے اپنا ہاتھ اٹا اری تجھ سے میرا ہاتھ برداشت نہیں ہوتا تو زندگی کا بوجھ کیسے اٹھائے گی اسی ہے پھر تیرا ہاتھ اتنا وزنی کیوں ہے ہاتھ ہے کہ وزنی پتھر انارہ نے مائی پنکھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مائی پنکھی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا بس بے تاثر انداز میں اسے دیکھتی رہی اممہ آخر تو چیز کیا ہے انارہ نے اسے چھیڑا کبھی تو اپنے بارے میں پوچھتی ہے کہ تو کون ہے اور کبھی میرے بارے میں پوچھتی ہے کہ میں کون ہوں آخر تو اتنا بولتی کیوں ہے مائی پنکھی نے اسے گھور کر دیکھا اب بولوں بھی نہ انارہ تو نکر بولی تھوڑا سا وقت ملتا ہے بولنے کا ورنہ تو تیری ہی سنتی رہتی ہوں اچھا اب تو اندر جا مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے کسی نے تجھے دیکھ لیا تو فساد پھیل جائے گا مائی پنکھی سنجیدگی سے بولی ٹھیک ہے اممہ میں جاتی ہوں وہ اٹھتے ہوئے بولی مائی پنکھی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور سوچتی رہی یہ قیامت خیز حسن جانے کس پر قیامت ڈھائے گا علی نسار نے گھر سے نکلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا پیچھے نازنین موجود تھی یہ آبر اڑ گیا انہوں نے گیٹ کا لوگ کھولتے ہوئے پوچھا نہیں ابھی سو رہا ہے نازنین یہ کہتے ہوئے چور سی بن گئی اپنے لادلے کو اٹھاؤ اسے کہو کہ اس طرح سوتے زندگی کیسے گزرے گی بہت ہو گیا کوئی کام کاج کرے یا گھر چھوڑ دے علی نسار نے فیصلہ کون انداز پہ کہا نازنین نے کہنا چاہا ایسا تو نہ کہے لیکن کہنا سکی علی نسار کو نازنین کے جواب کی ضرورت نہ تھی لہٰذا وہ فوراں باہر نکل گئے نازنین نے گہرا سانس لے کر دروازہ بند کیا اور کچن میں چلی گئی اور نلکہ کھول کر پرتند ہونے لگی علی نسار نے گھر سے جاتے ہوئے جو بات کہی تھی اس نے نازنین کو فکر مند کر دیا تھا وہ آبر پر ناراض تو ہوتے رہتے تھے لیکن انہوں نے گھر چھوڑنے کی بات کبھی نہیں کی تھی وہ سبر و دہمول کے آدمی تھے وہ آبر سے براہ راست کم بات کرتے تھے جو کہنا سننا ہوتا اپنی بیوی نازنین سے کہہ دیا کرتے تھے یا کبھی ان کی بڑی بیٹی سائمہ میں کہا جاتی اور اس کے سامنے آبر کا ذکر آ جاتا تو وہ اسے آبر کو سمجھانے کی تلقین کر دیتے ان کی دو ہی اولادیں تھی سائمہ اور آبر سائمہ شادی شدہ تھی دو بچوں کی ماں تھی اور اپنے گھر میں خوش تھی آبر سائمہ سے دو سال چھوٹا تھا وہ ایک سستل وجود لڑکا تھا بی قوم تھا لیکن یہ بی قوم اس نے رو رو کر پانچ سال میں کیا تھا اس کے دو ہی شوق تھے کھانا اور سونا کھانے پر آتا تو اکھاتا چلا جاتا حتیٰ کہ نازنین کو ٹوکنا پڑتا بس کر بیٹا تم چار روٹی کھا چکے ہو یہ پانچویں چل رہی ہے امی کھانے دینا آپ ٹوکتی بہت ہے علی نصار اگر ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تو بیوی کی طرف درچی نظروں سے دیکھتے اور دھیرے سے تنبیح کرتے کھانے دو نازنین کیوں ٹوکتی ہو بہت زیادہ کھانا اچھا نہیں ہوتا آپ کو معلوم نہیں ابھی اس نے ایک بلٹ چاول بھی کھانے ہیں نازنین اپنے بیٹے کی پول کھولتی تو وہ چپ ہو جاتے پھر موبائل کھان سے لگا ہوتا میسج چل رہے ہوتے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کمپیوٹر پر کیا دیکھتا ہے اور موبائل پر کس سے بات کرتا ہے کس قسم کے پیغامات آتے جاتے ہیں اس شغل میں دو تین بج جاتے تب وہ تھک کر بیٹ پر اندھا لیٹتا اور سو جاتا دوپہر کو دو تین بجے تک اٹھتا نازنین اسے اٹھا اٹھا کر تھک جاتی وہ ٹس سے مس نہ ہوتا نازنین گھر کے کام نپٹاتی رہتی باہر سے سودھا بھی لے آتی دو ڈھائی بجے کے قریب ماسی آ جاتی اب نازنین کا پارہ ہائی ہو جاتا آبر تو اٹھتا ہے یا فون کروں تیرے باپ کو نازنین غصی سے چیختی جس دن انہیں پتہ لگ گیا کہ تو دوپہر تک پڑا سوتا رہتا ہے اس دن تیری شام آتا جائے گی امی کیا ہے سونے بھی نہیں دیتی وہ سر جھٹک کر اٹھتا اور واشروم میں گھس جاتا واشروم سے اسے عشت تھا وہاں سے آت گھنٹے سے پہلے نہ نکلتا ماسی واشروم دھونے کے انتظار میں کھڑی ہوتی اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہوتی نازنین دروازہ پیٹ پیٹ کرے سے باہر نکالتی ابھی ناشتہ چل رہا ہوتا کہ موبائل پر پیغام وصول ہو جاتا میں باہر کھڑا ہوں جلدیہ یہ پیغام ملتے ہی آبر کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ جاتا ناشتے میں تیز ہی آ جاتی کیا ہوا ہے تمہیں ناشتہ تو آرام سے کرو امی آرام سے ہی کر رہا ہوں اور کیسے کروں آبر کہتا یہ بتاؤ کیا میسے جایا ہے نازنین اسے گھور کر دیکھتی اوے آج کے اہد کی امیہ ہوتی ہے بڑے تیز وہ مسکرا کر نازنین کو دیکھتا جلدی جلدی چاہے کہ گھون بھرتا اور یہ جا وہ جا علی نصار کا خیال تھا کہ نازنین کے لات پیار نے آبر کو پٹری سے اتار دیا ہے لیکن ایسا نہ تھا یہ ٹھیک ہے کہ اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے نازنین اسے کچھ ریائیتی نمبر دے دیا کرتی تھی ساتھی فکرمند بھی رہتی تھی وہ چھبیس سال کا ہو گیا تھا لیکن اسے اپنے مستقبل کی قطن فکر نہ تھی کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ اس موضوع پر بات ہی نہ کرتا تھا آبر تم کچھ کرتے کیوں نہیں نازنین اکثر اسے گھیر کر بیٹھ جاتی امی بی قوم کر تو لیا اور کیا کروں نوکری کرو تاکہ تمہاری شادی ہو نازنین سمجھاتی تم جیسے نکھٹو کو تو کوئی اپنی بیٹی دینے سے رہا نازنین اسے لائن پڑھ لانے کی کوشش کرتی امی مجھے نہیں کرنی شادی وادی وہ تو ٹوک جواب دیتا تو پھر کیا اسی طرح ساری زندگی لڑے بجاتے رہے گا امی نوکری ملے تو کروں تمہیں سونے اور دوستوں سے فرصت ملے تو نوکری ڈھونڈو دیکھو بیٹا کچھ اپنے باپ کا خیال کرو آخر وہ کب تک نوکری کریں گے وہ تمہاری وجہ سے سخت پریشان رہتے ہیں نازنین ایک طرف آبر کو ڈانٹے پت کرتی تو دوسری طرف علی نصار کو بھی جابی لگاتی کبھی آبر سے بھی پوچھ لیا کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے میں اس کی طرف سے سخت پریشان رہتی ہوں اس لڑکے کو اپنی کوئی فکر ہی نہیں وہ آپ کا بیٹا تو لگتا ہی نہیں بتاؤ میں کیا کروں علی نصار پوچھتے اسے پاس بٹھا کر پوچھیں آخر وہ چاہتا کیا ہے علی نصار اپنے بیٹے آبر سے بہت کم بات کرتے تھے دونوں کے درمیان تکلف کی ریوار حائل تھی جب نازنین ڈانٹ ڈپٹ پر اسرار کرتی اور سائمہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگتی تو وہ آبر کو لے کر بیٹھ جاتے اسے دنیا کی اونچ نیچ سمجھاتے زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے تو آبر جواب میں جی ابو جی ابو کیے جاتا جیسے صبح اٹھتے ہی پہلا کام یہ کرے گا کہ نوکری جھونڈے نکل جائے گا کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ باپ کی نصیحت سن کر صبح صبح گھر سے نکل جاتا سب سمجھتے لو جی آج آبر صاحب نوکری جھونڈ کر ہی واپس آئیں گے جب وہ گھر واپس آتے تو پتہ چلتا وہ صبح صبح دوستوں کے ساتھ پکنک پر نکلے تھے ایک دن سائمہ کے ہاتھ آبر کا موبائل لگ گیا اس نے سارے میسج پڑھ لیے ان پیغامات میں ایک پیغام ایسا تھا کہ وہ اسے پڑھ کر پریشان ہو گئی چھٹی کا دن تھا علی نصار گھر پر موجود تھے آبر کہیں باہر نکلا ہوا تھا وہ گھر سے اجرت میں نکلا تھا شاید اس وجہ سے اپنا موبائل گھر پر بھول گیا تھا سائمہ نے ایسے ہی موبائل میں موجود پیغامات پڑھنے شروع کر دیئے تھے ہر طرح کے پیغامات تھے ان میں چند فہش بھی تھے ان میں ایک میسج اتنا تکلیف دیتا کہ وہ سن ہو کر رہ گئی وہ میسج فہش نہ تھا فہش ہوتا تو شاید وہ اس قدر پریشان نہ ہوتی سائمہ نے پہلے سوچا کہ ناظنین کو دکھائے لیکن ناظنین کو دکھانے کا کوئی فائدہ نظر نہ آیا وہ اس سلسلے میں کوئی خاص قدم اٹھانے کی پوزیشن میں نہ تھی یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اس پیغام کو غیر اہم جان کر نظر انداز کر دیتی بہتر یہی تھا کہ علی نصار سے بات کی جاتی سائمہ نے عابر کا موبائل باپ کے ہاتھ میں دینے کی بجائے وہ میسج اپنے موبائل پر منتقل کیا اور باپ کے پاس پہنچ گئی ابو آپ سے مجھے کچھ بات کرنا تھی سائمہ علی نصار کے بیٹ پر آہستگی سے بیٹھتے ہوئے بولی علی نصار اخبارات پڑھ رہے تھے انہوں نے اخبار ایک طرف رکھا اور سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولے کوئی خاص بات جی ابو میں آپ کو ایک میسج پڑھوانا چاہتی ہوں یہ میں نے اپنے موبائل پر عابر کے موبائل سے منتقل کیا ہے سائمہ نے تمہید باندھی عابر کا موبائل تمہارے ہاتھ کیسے لگ گیا علی نصار نے پوچھا ابو اتفاق سے وہ اپنا موبائل گھر بھول گیا ہے سائمہ نے بتایا اچھا لاؤ دکھاؤ کیا میسج ہے علی نصار نے ہاتھ بڑھایا جی ابو سائمہ نے اپنا موبائل علی نصار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ دیکھئے علی نصار نے سائمہ کے ہاتھ سے موبائل لے کر چشمہ لگایا اور پیغام پڑھنے لگے اوہ بے اختیار ان کی موں سے نکلا اس میسج کو پڑھ کر وہ سندناٹی میں آگئے تھے یہ کسی لڑکی کی طرف سے تھا اور یہ کوئی عشق نہ مانا تھا تم نے مجھے آجز کر دیا ہے میرے ہاتھ میں اس وقت قرآن شریف ہے میں دل کی گہرائیوں سے تمہیں بددعا دیتی ہوں کہ تم مر جاؤ علی نصار نے اس میسج کو دو بار پڑھا باوجود کوشش کے جب وہ اس میسج کی نویت کو نہ سمجھ پائے تو سائمہ سے گویا ہوئے بیٹا یہ کیا ہے ابو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آبیر اس لڑکی کو کال کر کے پریشان کر رہا ہے یہ کوئی شریف لڑکی معلوم ہوتی ہے اتنی تنگ آگئی کہ بددعا دینے پر مجبور ہو گئی سائمہ نے وضاحت کرنے کی کوشش کی یہ آبیر کس راہ پر چل نکلا ہے علی نصار انتہائی فکر مند ہو کر بولے ابو یہ آج کل بہت کومن ہے لڑکے ایک دوسرے کو لڑکیوں کے نمبر میسج کر دیتے ہیں پھر لڑکے ان لڑکیوں کو فون کر کے تنگ کرتے ہیں یہ کام لڑکے ہی نہیں لڑکیاں بھی کر رہی ہیں رونگ کال کر کے لڑکوں کو چھیڑتی ہیں یہ کوئی شریف لڑکی معلوم ہوتی ہے اسے آبیر نے فون کر کے اس قدر تنگ کیا ہے کہ وہ قرآن شریف ہاتھ میں لے کر بددعا دے بیٹھی سائمہ کے لہجے میں دھک تھا بیٹا اسے تم سمجھاؤ میں تو اس بدعا کو پڑھ کر ہل گیا ہوں علی نصار سخت پریشان تھے ابو آپ پریشان نہ ہو میں اس سے بات کرتی ہوں کہیں وہ غصے میں نہ آ جائے تم سے علچ پیٹھے کہ میرا موبائل کیوں چیک کیا علی نصار بولے اس لڑکی سے ہمیں معافی مانگنا ہوگی لاؤ مجھے تو اس کا فون نمبر میں بات کرتا ہوں اس لڑکے نے ہمیں کہیں کا نہ رکھا ابو نمبر میں آپ کو لکھ کر دے دیتی ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی آپ فون نہ کریں میں عابر سے کہتی ہوں کہ وہ اس لڑکی کو آئندہ نہ ستائے اور اپنے غلط رویے کی معافی مانگیں سائمہ نے تجویز دی ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو علی نصار نے اپنی بیٹی کو سراہا رات کو جب عابر گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں گیا اس نے کمپیوٹر کے برابر متلاشی نظروں سے اپنے موبائل کو دیکھا وہاں موبائل نہ پا کر اس کا چہرہ متغیر ہو گیا وہ تیزی سے پلٹا اس نے ناظنین سے موبائل کے بارے میں پوچھنے کے لیے ابھی امی کہا ہی تھا کہ اس کی نظر دروازے پر کھڑی سائمہ پر پڑی وہ سائمہ کو غیر متوقع طور پر اپنے کمرے کے دروازے پر دیکھ کر چھٹک گیا سائمہ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کی طرف بڑھی اور بولی موبائل ہون رہے ہو یہ ہے تمہارا موبائل شاید بھول گئے تھے ہاں اپی جلدی میں اسے لے جانا بھول گیا تھا لیکن یہ تمہارے ہاتھ میں کیوں ہے آبر نے سائمہ کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا کیا تمہیں مجھے بتانا پڑے گا کہ میں نے تمہارے موبائل کو اچھی طرح چیک کر لیا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن شکر کرو کہ اسے میں نے چیک کر لیا اگر یہ ابو کے حد تے چڑھ جاتا تو پھر سوچو تمہارا کیا حشر ہوتا سائمہ نے اس کے گرد گھیرہ ڈالا مجھے یقین ہے کہ ابو میرا موبائل کبھی نہ چیک کرتے وہ یقین سے بولا تم ابو کی اصول پسندی کا کب تک ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے سائمہ نے بیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھاکا یہ لڑکی کون ہے جسے تم نے ایک گھنٹے میں سترہ کولی کی ہے دیکھو مجھ سے جھوٹ مند بولنا آپی مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے مجھے تو اس کا نام تک نہیں پتا آبیر یقدم سیدھے راستے پر آ گیا کس نے دیا تمہیں اس کا نمبر سائمہ نے پوچھا میرے ایک دوست نے آبیر نظریں جھکا کر بولا ایسے لفنگے دوستوں سے اپنی جان چھوڑاؤ سائمہ نے سنجیدگی سے کہا اگر تمہارا کوئی دوست میرا کسی کو نمبر دے دے تو سائمہ نے اس کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھا ایسے ہی دے دے گا اسے میں جان سے نہیں مار دوں گا آبیر بپھر گیا جس کو تم نے اپنے دوست کے کہنے پر ستانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس کا بھی کوئی بھائی ہوگا وہ اگر تمہیں جان سے مار دے تو سائمہ اپنے غصے کو دھباتے ہوئے بولی آبیر نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن بول نہ سکا مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ تم اسے فون نہیں کروگے ٹھیک ہے آپی آبیر نے سر جھکا لیا اس نے قرآن شریف ہاتھ میں لے کر تمہارے مرنے کی بددعا کی ہے اس سے معافی مانگو اس سے کہو کہ آئندہ تم اسے کبھی نہیں ستاؤگے وہ تمہیں معاف کر دے سائمہ نے ادایت کی ٹھیک ہے آپی میں باہر جا رہی ہوں تم ابھی اسے فون کرو معافی مانگو اور مجھے بتاؤ کہ اس نے کیا کہا اچھا آپی وہ فرما پرداری سے بولا سائمہ نے موبائل آبیر کے ہاتھ پہ دیا اور کمرے سے نکل آئی پانچ منٹ کے بعد ہی آبیر نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر آواز دی آپی اچھا آ رہی ہوں سائمہ کے کمرے میں آنے کے بعد آبیر نے دروازہ بند کر لیا اور خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا ہاں کیا ہوا آپی میں نے اسے ستانے کی معافی مانگ لی ہے اور آہندہ فون نہ کرنے کا وعدہ بھی کر لیا ہے کیا بولی وہ سائمہ نے پوچھا اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا مجھے بھرا بھلا بھی نہیں کہا بس خاموش ہوئی آبیر نے کہا پھر جب ساری تفصیل سائمہ نے علی نصار کے گوشے گزار کی تو وہ ٹھنڈا سانس لے کر رہ گئے چند لمحوں کے توقف کے بعد بولے اس کا مطلب ہے اس لڑکی نے آبیر کو معاف نہیں کیا ابو معاف کرنا آسان نہیں ہوتا جب کسی کا شدت سے دل دکھے تو معاف کرنا بڑے دلگردے کا کام ہوتا ہے سائمہ نے بڑی سمجھداری کی بات کی اللہ رحم کرے علی نصار نے بس اتنا کہا اور پھر خاموش ہو گئے سائمہ کا اس کا شہر لینے آ گیا وہ رات کا کھانا کھا کر اپنے گھر چلی گئی آبیر اپنے کمرے میں آ گیا اس لڑکی کو فون کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا تھا اس نے سائمہ کے بچوں سے بھی زیادہ بات نہیں کی جبکہ وہ ان بچوں پر جان چھڑکتا تھا بچے بھی اس سے چمٹے رہتے تھے صبح جب ناظنین آبیر کے کمرے میں گئیں تو وہ خلاف توقع کام رہا تھا اس کی آنکھوں میں ویرانی چھائی ہوئی تھی ایسی ویرانی کہ ناظنین اس کی شکل دیکھ کر کام پٹھی کیا ہوا بیٹا خیر تو ہے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے جواب میں آبیر نے آنکھیں بند کر لی کچھ بولا نہیں یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں بولنے کی سکت نہ رہی ہو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مردنی چھائی ہوئی تھی ناظنین نے گھبرا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا کیا ہوا آبیر آنکھیں کھولو پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہی ناظنین کو احساس ہوا کہ اس کی پیشانی انتہائی سرد ہے یا اللہ رحم وہ تیزی سے کمرے سے باہر آئیں علی نصار دفتر جانے کی تیاری میں تھے ناظنین کو حراسہ دیکھ کر بولے خیریت آبیر کو دیکھیں کیا ہوا ہے آبیر کو دیکھیں وہ تھنڈا ہو رہا ہے ناظنین گھبرا کر بولی تھنڈا ہو رہا ہے علی نصار تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بھاگے آبیر بے ست لٹا ہوا تھا آنکھیں بند تھی آبیر آبیر علی نصار نے اسے بے اختیار آواز دی کیا ہوا انہوں نے اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھا تھنڈی برف ہو رہی تھی انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤنچ ہوئے وہ بھی برف کی طرح تھنڈے ہو رہے تھے آبیر بیٹا آنکھیں کھولو ناظنین نے اس کے گاہ تھپ تھپ آتے ہوئے کہا آبیر نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن کھول نہ پایا ناظنین تھرمومیٹر لاؤں علی نصار نے کہا جی اچھا وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی چن لمحو بعد واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں تھرمومیٹر تھا علی نصار نے تھرمومیٹر اپنے ہاتھ میں لے کر اسے واشروم میں دھویا اور جھٹک کر تھرمومیٹر پر نظر ڈالی پارہ نیچے آ چکا تھا انہوں نے تھرمومیٹر آبیر کی موں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا موں کھولو آبیر آبیر نے فوراں موں کھول دیا علی نصار نے تھرمومیٹر اس کے موں میں دیتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی دو منٹ کے بعد تھرمومیٹر موں سے نکال کر اس پر نظر ڈالی تو سخت پریشان ہو گئے کتنا ہے ناظنین نے پوچھا ایک سو چھے علی نصار نے بتایا ایک سو چھے ناظنین کام کر رہ گئی کہیں یہ تھرمومیٹر خراب تو نہیں ہو سکتا ہے جاؤ پڑوس سے لے آؤ علی نصار نے کہا میں لاتی ہوں ناظنین فوراں گھر سے نکل گئی علی نصار نے آبیر کے چہرے پر نظر ڈالی وہ آنکھیں بند کیے بے سود لٹا تھا انہوں نے اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھا تو آبیر نے آنکھیں کھول دی اس کی آنکھیں دیکھ کر علی نصار دہل گئے ویرانی سی ویرانی تھی بے اختیار ان کا دھیان میسج کی طرف چلا گیا بددوہ کے خیال نے انہیں تڑپا دیا ان کی آنکھیں بھرائیں دل سے دعا نکلی یا اللہ میرے بیٹے پر رحم فرما اس کی غلطی کو معاف فرما اسے بددوہ سے بچا وہ آنکھوں میں آنسوں بھرے گریڑا کر دعا مانگتے رہے اتنے میں ناظنین لوٹ آئیں کچن میں جا کر انہوں نے تھرمومیٹر دھویا اور تیزی سے علی نصار کی طرف بڑھیں اتنی دھیر لگا دی علی نصار نے کہا کوثر تھرمومیٹر ڈھونڈ رہی تھی ناظر نے تھرمومیٹر انہیں دیتے ہوئے بتایا علی نصار نے گھڑی دیکھ کر آبر کے موں میں تھرمومیٹر دے دیا اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی دیکھو کون ہے علی نصار نے کہا ناظنین دروازے کی طرف بڑھیں علی نصار نے آبر کے موں سے تھرمومیٹر نکال کر چیک کیا تو پارہ ایک سو چھے درجے پر پہنچا ہوا تھا دروازے پر شوکت بھائی تھے ان کے پڑوسی انہوں نے ناظنین کو دروازے پر دیکھ کر پوچھا کتنا ہے بخار جی وہ چیک کر رہے ہیں ناظنین نے کہا اور دروازہ کھول دیا شوکت بھائی نے اندر آ کر پوچھا ہاں کتنا ہے بخار وہی ایک سو چھے نصار نے بتایا یہ تو بہت زیادہ ہے آبر کو فوراں اسپتال لے جانا چاہیے شوکت بھائی فکر مند ہو کر بولے میں ایمبولنس کال کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ میں اسے گاڑی میں لے جاتا ہوں ایمبولنس آنے میں جانے کتنی دیر لگے علی نصار نے اپنے پڑوسی سے جو موبائل فون پر ایمبولنس کا نمبر ملانے لگے تھے کہا آبر کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اپنے قدموں پہ چل کر گاڑی تک پہنچتا شوکت بھائی اور علی نصار نے سہارا دے کر کسی تڑھا گاڑی تک پہنچایا اور وہ ایک قریبی اسپتال کی جانب روانہ ہو گئے اسپتال مہنچ گئے شوکت اور علی نصار نے آربیر کو ویلچئر پر بٹھایا اور ایمرجنسی کی طرف بڑھے پیچھے نازنین تھی ابھی وہ رہداری میں تھے کہ گنتی ہائی بلند آواز سنائے دی یا اللہ مجھے موت دے دے علی نصار نے پریشان ہو کر سامدے دیکھا نازنین سہم کر علی نصار کے پیچھے ہو گئیں موت مانگنے والا شخص سٹریچر پر بیٹھا تھا دیکھنے میں وہ مریض نہ لگتا تھا ادھیر عمر کا شخص ہوگا وہ بلند آواز میں تسلسل کے ساتھ بدعا کیے جا رہا تھا یا اللہ مجھے موت دے دے یا اللہ مجھے موت دے دے جانے وہ شخص کس کرب میں مبتلا تھا کہ موت کی دعا مانگے جا رہا تھا آبر کو ایمرجنسی میں ابتدائی معاینے کے بعد تیزی سے انتہائی نگہ داشت کے کمرے میں لے جایا گیا وہ تینوں باہر بیٹھ گئے موت مانگنے والے شخص کو دیکھ کر علی نصار کی کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی انہوں نے کبھی کسی شخص کو اپنے حق میں بدعا کرتے نہیں دیکھا تھا موت مانگنا ایک طرح سے خودکشی کے مترادف ہے اللہ سے اچھے کی امید رکھنا چاہیے دعا مانگنا چاہیے زندگی کی بھیک مانگنا چاہیے جانے اس شخص پر کیا بھی ترہی تھی جانے وہ کس عذیت میں مبتلا تھا دیکھنے میں وہ اچھا خاصا تھا پھر جانے وہ تڑپ تڑپ کر موت کی بھی کیوں مانگ رہا تھا سوچتے سوچتے علی نصار کا ذہن اپنے بیٹے کی طرف منتقل ہوا اور انہوں نے اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دی وہ جیسا بھی تھا ان کا اکلوتا بیٹا تھا وہ اسے موت کی موہمے جاتے نہیں دیکھ سکتے تھے اس شخص کے بارے میں بات میں معلوم ہوا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اس کا انتقال ہو گیا تھا وہ کینسر کا مریض تھا آبر کے آئی سی او میں پہنچنے کے بعد اس سے پہلے کہ علاج شروع ہوتا اس کا ٹیمپریچر موجزانہ طور پر نورمل ہو گیا ڈاکٹروں کے لیے یہ بات حیرت کا بائیس بنی کہ ایسا کیسے ہو گیا لیکن ایسا ہو گیا تھا دو تین گھنٹے اسے احتیاطاً اسپتال میں رکھا گیا پھر چند دوائیں دے کر رخصت کر دیا گیا سائمہ آبر کے اسپتال پہنچنے کا سن کر اپنی شہر اسلم کے ساتھ اسپتال پہنچ گئی تھی وہ سب ایک ساتھی اسپتال سے نکلے ابھی وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے کہ ایک فقیر نے علی نصار کا راستہ روک لیا اس فقیر نے علی نصار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صدا لگائی صدقہ دے دے بابا تیرے بیٹے کی جان بچ گئی تیری دعا کام آگئی صدقہ دے دے بابا فقیر کے اس انکشاف پر علی نصار ہی نہیں سب حیرت صدا رہ گئے اس فقیر کو آبر کے بارے میں کیسے معلوم ہوا اسے نہ صرف یہ معلوم تھا کہ آبر کی جان بچی ہے بلکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ علی نصار کی دعا نے آبر کی جان بچائی ہے علی نصار نے اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے اس قدر تڑپ کر دعا کی تھی یہ بات تو علی نصار کے سوا بھی کسی کو معلوم نہ تھی علی نصار نے جیب سے پٹوا نکال کر اس میں سے جو نوٹ پہلے ہاتھ میں آیا وہ انہوں نے فقیر کے ہاتھ پر رکھ دیئے وہ پانچ سو روپے کا نوٹ تھا فقیر نے یہ دیکھے بغیر کہ نوٹ کتنے کا ہے اپنی مٹھی میں دبا لیا جیسے کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہو پھر وہ گاڑی کے پچھلے دروازے کی طرف آیا اس نے آبر پر نظریں جمائی اور بے نیاز لہجی میں بولا تجھے دنیا ڈھونڈ رہی ہے اتنا کہہ کر وہ سیدھا ہوا اور تیزی سے ایک طرف چلا گیا علی نصار نے ایک گہرا سانس لیا یا الہی ہے تیرے پرسرار بندے انہوں نے اپنے دل میں دہرایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی ابو یہ فقیر کیا کہہ رہا تھا سائمہ نے پوچھا وہ پچھلی سیٹ پر آبر کے ساتھ بیٹھی تھی اس کا شہر موٹر سائیکل پر تھا وہ بچے ساس کے پاس چھوڑائی تھی اور شوکت بھائی آبر کی حالت سنبھلنے کا سن کر گھر چلے گئے تھے پتہ نہیں اسے کیسے معلوم ہوا سب کچھ مجھے تو وہ حیران کر گیا ہے علی نصار الجے ہوئے تھے ابو کیا آبر واقعی موت کے موں میں چلا گیا تھا ہاں بیٹا مجھے جب محسوس ہوا کہ اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے تو میرے دل سے بے اختیار دعا نکلی اور میرے موں سے کچھ ایسا نکل گیا جس کی مجھے توقع نہ تھی علی نصار نے بتایا ابو آخر آپ کے موں سے ایسا کیا نکل گیا کہ اللہ نے آپ کی دعا رد نہ کی سائمہ نے گہری دلچسپی سے پوچھا علی نصار نے کوئی جواب نہ دیا وہ خاموش ہو گئے جیسے فیصلہ کر رہے ہوں بتائیں یا نہ بتائیں موسیقی